خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لئے وزیر آزم امن کے سفیر بن گئے سعادی عرب اور ایران میں سالسی کے لئے دورہ ایران صدر حسن روحانی اور سپریم لیڈر خامنائی سے ملاقاتیں ایرانی صدر نے وفت کے عزاز میں زہرانہ دیا وزیر آزم کے اہم ترین دورہ ایران کا اعلامیاں بھی جاری وطن واپسی پر ایرانی وزیر خارجہ نے ائرپورٹ پر البدا کیا ایران خان منگل کو سعودی عرب کا دورہ بھی کریں گے ایرانی صدر حسن روحانی نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا پاکستان اور ایران مل کر امن کے لئے کام کر سکتے ہیں امریکہ پر ضرور دیا ہے کہ ایٹمی معاملے پر دوبارہ مذاکرات شروع کریں بھارت پر پاکستانی پارلیمانی سفارتکاری کی تاریخی فتح بھارتی وفت کی کوشش کے باوجود پاکستانی امیدوار کی فتح شیشی ترور کے مقابلے میں رضا ربانی انٹرا پارلیمانی یونین کی اگزیکٹیف کمیٹی کے رکم منتخب بلغراد میں انٹرا پارلیمانی یونین کی ایک سو اکتیسویں جنرل اسیمبلی کا اجلاس سپیکر اسد کیسر کی قیادت میں پاکستانی پارلیمانی وفت چھری پاکستان نے اہم عہدے کے لئے رضا ربانی کو نامزد کیا تھا برطانوی شاہی جوڑا آج پاکستان کے دورے پر پہنچے گا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کے ریڈ کارپٹ استقبال کی تیاریاں مکمل پندرہ اکتوبر کو صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں ہوں گی شاہی جوڑا سکول کالجز سمیں تاریخی مقامات کا دورہ کرے گا برطانوی مہمان دھرائے خیبر اور چترال بھی جائیں گے نون لیگی وافت اور مولانا کی ملاقات میں پیش رفت نہ ہو سکی ورکرز کو کس علاقے سے نکالا جائے گا نون لیگ واضح نہ کر سکی کئی ایشیوز پر مشابرت ہونا باقی مولانا بھی نون لیگی جواب سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دیے فضل الرحمان کی کال پر پانچ ہزار کی جگہ پانچ سو رضاکار آنے پر بھی نون لیگ خوش نہیں غلام احمد بلوڑ کی ذرے کے عادت اے این پی وفت کی بھی فضل الرحمان سے ملاقات مولانا کو مارچ میں شرکت کی یہ قیدہ ہاں نہیں گھراتی کہتے کہ نہیں میں نے حکومت ہی گرانا ہے تو میں نے دوست دن بھی کہا تھا کہ آپ کو اخروٹ نہیں توڑ سکتے حکومت کیا گراؤ گا جن کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ جمہوریت سے کو لینا دینا ہے جدھر جدھر حلوے کی کشش ان کو کھینچتی ہے ادھر ادھر وہ رخ موڑ لیتے ہیں جو اخروٹ نہیں توڑ سکتے حکومت کیا گرائیں گے وزیر اطلاعات خیبر پختونخواہ شوکت یوسف زیقہ مولانا فضل الرحمان پر تنز پر دوست آشکوان بولی انہیں ملک کی نہیں صرف اپنے حلوے کی فکر ہے مولانا مذہب کارڈ سے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں پواہ چادری کی چنگاری نے اتحاد میں شولے بڑکا دیئے گورنر سن کے مفامتی کردار نے آشیانہ جلنے سے بچا لیا عمران اسماعیل کا ایمکو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی سے رابطہ منڈٹ کے احترام اور ساتھ چلنے کا عظم دہرا دیا گورنر نے بواقی وزیر کو وزیراعظم کا پیغام پہنچایا پواہ چودری کے بیان پر خالد مقبول نے جواب دیا تھا خواب دیکھنے پر پابندی نہیں مراد علی شاہ چھٹی کے دن بھی کام پر ناراض کارکنوں کا سامنا کراچی کی پاک کالونی کے قریب جیالوں نے راستہ روک لیا پارٹی کارکن وزیراعظم سندھ کی گاڑی کے آگے لیٹ گئے سعید گنی سے مذاکرات کے بعد وزیراعظم کو جانے کا راستہ دیا بینس کالونی میں دھکے لگنے سے کارکن ناراض ہوا تو وزیراعظم نے بلا کر حوصلہ بڑھایا منگو پیر میں مزار پر بھی حاضری دی کیا چھے نئے آرڈینس جاری کرنے کی منظوری آج ملے گی وفاقی کا بینہ وزارت قانون کی تجاویز کا جائزہ لے گی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس کا پندرہ نکاتی ایجنڈا جاری اسلام آبادکار نظر سانی شدہ ماسٹر پلان پیش کیا جائے گا عوامی منصوبوں سے متعلق عراقین ریپورٹ پیش کریں گے کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کرے گی مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بڑی کرپشن کا انکشاف سرکاری داروں اور کارپوریشنز میں دوستو عرب کی بے قائد گیاں پی آئی اے بیت المال سٹیٹ لائف ٹریڈنگ کارپوریشنز سمیت کئی داروں میں گھفلے گزشتہ حکومت کے آخری سال میں 192 عرب کی خود دبورد آڈیٹر جورنل آف پاکستان نے 915 صفات پر مشتمل ریپورٹ پبلک اکاونٹس کمیٹی کے سپورٹ کر دی کراچی میں سرکس کی تھیم پر مزیدار کھانوں کا میلا چھٹی کے روز ریسٹوران میں متعارف کرائی گئی تھیم سب کو بھاگئی کراچی کے ہوتیل میں چائنی اس تھائے جاپانی اور پاکستانی کھانوں کی خوشبو نے شرکہ کو دیوانہ کر دیا بچوں کے لیے الگ کورنر بنایا گیا فیس پینٹنگ پاپکون اور کینڈی پلاوس کے سٹالز پر رش جادوگر نے بھی کمالات سے بچوں کا مند لگائے رکھا گاول جھیل کے پانی میں تیرتی کشتیاں اور ہریاری چھٹی کے روز تفریح کے لیے سلاو آباد کا لیکیو پارک بہترین سیاحتی مقام شہر کے شور شرابے سے ذرا ہٹ کر پر سکون جگہ نایاب پرندوں کی چہچہہہٹ دل موہ لیتی ہے بچے یہاں آ کر جھولے لیتے ہیں اور کھانا پینا انجوائی کرتے ہیں عظیم سوپی بزرگ شارلطیف رحمت اللہ بٹائی کا ارس آج سے شروع ہوگا زائرین کی بٹ شاہ آمد کا سلسلہ شروع گورنر سندھ امران اسماعیل مزار پر جادر جڑھائیں گے ارس کے موقع پر سندھ بھر میں عام تاتین ارس کے موقع پر عدبی کانفرنس بھی ہوگی وزیر علا سندھ اختتامی تقریبات میں شرکت کریں گے ارس کے دوران عابدہ پربین اور دیگر گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے فیصل آباد میں نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کا میلا سج گیا کپ کا میلا سج گیا ایونٹ کے ابتدائی ٹاکرے میں خیبر پفتون خانے بلوچستان کو ساتھ وکٹوں سے ہرا دیا دوسرے میچ میں سنٹر پنجاب نے ایک سو نواسی رنز کا حدف دیا بابر آزم نے شاندار سنچری سکور کی سندھ کی ٹیم نے آخری اوور میں میچ جیت لیا سرفراز احمد میچ تو کھیلے لیکن دو میچز کے لیے سندھ کی کپتانی سے دست پردار ہو گئے دس سال بعد ایونٹ پر شائقین کا جوش کراچی کا پورا خاندان ہی بن گیا پاکستان کی پہچان باپ اور بیٹیاں مختلف شعبہ میں وطن کا نام روشن کرنے لگے رابیہ شہزاد بیٹ لفٹنگ تو ماہور شہزاد بیڈمنٹن کی چیمپئن دونوں کے والد نے روئنگ میں اپنا نام بنا لیا دونوں بیٹیاں اور ان کے والد شہزاد اس سے پہلے بھی کئی میڈل اپنے نام کر چکے چیمپئن فیملی پاکستان کے لیے ہر فورم پر کامیابی سمیٹنے کے لیے پوراز اب ذکر اس وعدے کا جو وفا نہ ہوا مزیر آزم عمران خان کے اعلان کے مطابق پنجاب کا گورنر ہاؤس یونیورسٹی بنا اور نہ ہی میوسیم حکومت نے گورنر ہاؤس سے پیسے بنانے کا پلان بنالیا گورنر ہاؤس کیسے پیسے کمائے گا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مزیر آزم عمران خان کے اعلان کے مطابق پنجاب کے گورنر ہاؤس کی دیواریں گری اور نہ ہی یہ آلی شان گورنر ہاؤس تعلیمی ادارے میں تبدیل ہو سکا نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں یہ خبر بریک کی گئی کہ پنجاب کا گورنر ہاؤس اب کوئی یونیورسٹی یا میوزیم میں تبدیل نہیں ہوگا بلکہ کمائی کا ذریعہ بنے گا اس مقصد کے لیے پنجاب کے گورنر ہاؤس میں کیفیٹیریا سووینئر شاپ اور ریسٹرینٹ بنایا جائے گا گورنر ہاؤس کے سرسبز و شاداب لانز و دربار ہاؤل میں پیمنٹ پر کارپورٹ فنکشنز کروانے کی اجازت ہوگی گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے حکومت کے اس یوٹن کا اعتراف پروگرام نائٹ ایڈیشن میں خود کیا ہماری خواہی یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کے جو اخراجات ہیں ان میں سبسٹینشل سم جو ہیں اس بزنس پلان سے پوری کریں سووینئر شاپ ہوگی اچھی بات ہے اگر یہاں پر کیفیٹیریا ہوگا اچھی بات ہے لوگ آئیں گے دیکھیں گے انجائے کریں گے گورنر پنجاب چودری سرور کی وضاحت اپنی جگہ محمد ریعظم کے ان اعلانات پر عمل تو نہ ہوا الٹا حکومت پنجاب سرکاری اساسوں کو کمرشل کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے شہریوں نے عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی نہیں بنا سکتے تو اسے اصل حالت میں ہی رہنے دیں اس کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں یہ خبر بریک کی گئی کہ پنجاب کا گورنر ہاؤس اب کوئی یونیورسٹی یا میوزیم میں تبدیل نہیں ہوگا بلکہ کمائی کا ذریعہ بنے گا اس مقصد کے لیے پنجاب کے گورنر ہاؤس میں کیفیٹیریا، سووینئر شاپ اور ریسٹرینٹ بنایا جائے گا گورنر ہاؤس کے سرسبز و شاداب لانز و دربار ہال میں پیمنٹ پر کارپورٹ فنکشنز کروانے کی اجازت ہوگی گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے حکومت کے اس یوٹن کا اعتراف پروگرام نائٹ ایڈیشن میں خود کیا ہماری خواہی یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کے جو اخراجات ہیں ان میں سبسٹینشل سم جو ہیں اس بزنس پلان سے پوری کریں کرسوینئر شاپ ہوگی اچھی بات ہے اگر یہاں پر کیفیٹیریا ہوگا اچھی بات ہے لوگ آئیں گے دیکھیں گے انجائے کریں گے گورنر پنجاب چوہدری سرور کی وضاحت اپنی جگہ محمد ریعظم کے ان اعلانات پر عمل تو نہ ہوا الٹا حکومت پنجاب سرکاری اساسوں کو کمرشل کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے شہریوں نے عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی نہیں بنا سکتے تو اسے اصل حالت میں ہی رہنے دیں اس کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں یہ خبر بریک کی گئی کہ پنجاب کا گورنر ہاؤس اب کوئی یونیورسٹی یا میوزیم میں تبدیل نہیں ہوگا بلکہ کمائی کا ذریعہ بنے گا اس مقصد کے لیے پنجاب کے گورنر ہاؤس میں کیفیٹیریا، سووینئر شاپ اور ریسٹرینٹ بنایا جائے گا گورنر ہاؤس کے سرسبز و شاداب لانز و دربار ہال میں پیمنٹ پر کارپورٹ فنکشنز کروانے کی اجازت ہوگی گورنر پنجاب چوہدری محمد